میرا نام سباحت زکریہ ہے میں ایک صحافی ہوں اور پچھلے چند مہینوں سے نیو جرزی یونائٹڈ سٹیٹس میں مقیم ہوں نیو جرزی نیو یورک کی ہمسایہ سٹیٹ ہے اور یہاں پر پاکستانی نیاد لوگوں کی تعداد ایک لاکھ سے زیادہ ہے جہاں اس کے ہمسایہ شہر نیو یورک کو اس کی اونچی امارتوں کی وجہ سے دنیا بھر میں شورت حاصل ہے وہاں نیو جرزی کو گارڈن سٹیٹ کے نام سے پکارا جاتا ہے ایسے لاکھوں لوگ جو نیو یورک میں کام کرتے ہیں رہتے نیو جرزی میں ہیں اور روزانہ ٹرین پکڑ کر شہر کا رخ کرتے ہیں نیو جرزی کی کھلی فضاء اور مقابلتاً کم خرچ ان کو رہنے کے لیے زیادہ اٹریکٹ کرتا ہے نیو جرزی میں دیسیوں کا گڑھ ایک ایسا علاقہ ہے جس کا نام ہے ایڈیسن یہ مشہور امریکی سائنس دان ٹومس آلوہ ایڈیسن کے نام پر رکھا گیا تھا کیونکہ ان کی لیبورٹری یہاں واقعی تھی لیکن اب یہ اس کی شہرہ اوکٹری روڈ کے وجہ سے پرونک اور آباد ہے مگر آج کل اوکٹری روڈ کی رونکیں ماند پڑی ہوئی ہیں وہ تارکین وطن جو یہاں پر مختلف قسم کے بزنس چلا دے تھے اب گھر بیٹھ کر کرونا وائرس کے وبا سے بچنے میں کوشاں ہیں دیسی سبزیوں، دالوں، مسالوں اور اس قسم کی دیگر اشیاء بیشنے والے گروسی سٹورز دو ہفتے پہلے ایک ایسی افواق کے بعد بند کر دیا گئے تھے کہ ان کے گدامہ میں کام کرنے والے افراد میں سے چند کا کرونا وائرس ٹیسٹ پوزیٹیو آیا ہے دس دن کی تحتیل کے بعد اب یہ سٹورز دوبارہ سے آپریشنل ہو گئے ہیں بگر انہوں نے احتیاطی تعدابیر پہلے سے بھی زیادہ سخت کر دی کوئی شخص ماس پہننے بغیر دکان میں داخل نہیں ہو سکتا اور ایک وقت میں پانچ سے زیادہ افراد کا داخلہ ممنوع ہے اسی طرح بڑے بڑے دپارٹمنٹل سٹورز جیسے کہ والمارٹ نے بھی لوگوں کی آمد و رفت کو ایک مخصوص نمبر تک محدود کر دیا ہے اسی وجہ سے آپ کو نورتھ پرنسوک کے اس والمارٹ کے باہر لوگوں کی ایک لمبی کتار دکھائی دے رہی ہے اس قسم کے بینر آپ کو پورے نیو جرزی میں دکھائی دیں گے کیونکہ لوگ داؤن نے ریسٹورانٹس کے لیے زندگی بہت مشکل کر دی ہے یہ بینر لوگوں کو آگاہ کرتے ہیں کہ یہ ریسٹورانٹس ٹیک آؤٹ اور ڈیلیوری کے لیے ابھی بھی کھلے انہی ریسٹورانٹس میں سے ایک کباب فیکٹری بھی ہے یوں تو اسے نون ریزیڈنٹ انڈین کارتکے چلاتے ہیں لیکن یہ دونوں پاکستانیوں اور ہندوستانیوں میں خاصا مقبول ہے اسی لئے یہاں پر گوشت صرف حلال ہی سرف کیا جاتا ہے ہم نے اس کے اوئر سے پوچھا تھے انہیں کس قسم کے مسائل کا سامنا ہے یہی سوال جب ہم نے پاکستانی پنجاب سے آئے سپریم حلال میٹ کے اونر سے کیا تو ان کا کہنا تھا کہ وہ اپنی مرضی سے اپنی دکان کو ہفتے میں دو دن بند رکھ رہے ہیں تاکہ اپنی لوگوں سے انٹریکشن کو تھوڑا کم کیا جائے جبکہ پاکستان میں مسجدوں کو کھولنے کا اعلان کیا جا چکا ہے یہاں پر مساجد ابھی تک بند ہیں یہ اس علاقے کی سب سے بڑی مسجد ہے جہاں پر ہر اتوار کو بالخصوص بچوں کے لئے اسلامیک سنڈے سکول کا انعقاد کیا جاتا تھا مگر آج کل یہ جگہ بلکل خاموش ہے نیو جرزی کی سڑکیں اور بازار تو سنسان پڑے ہیں لیکن ہسپتالوں میں افرد افری کا عالم ہے یہ آپ جو مناظر دیکھ رہے ہیں جی ایف کے ہسپتال ایڈیسن کے ہیں یہ ریفریجریٹڈ کنٹینر ہے جسے کول سٹورج کی ایکسٹر سپیس کے لئے استعمال کیا جا رہا ہے جو پاکستانی فیملیز ہیلتھ کیر کے شعبے سے منسلک ہیں وہ خاص طور پر پریشان ہیں سوشل میڈیا پر بہت سے ایسے پاکستانیوں کی خبریں آئیں ہیں جو اس وبا کی وجہ سے اپنے خالق حقیقی سے جاملے ہیں مگر جہاں کمیونٹی پریشان ہیں وہاں بہت سے لوگ اس وبا سے جنگ لڑنے میں بھی مصروف ہیں موسیقی